زمین پر قبضے کا الزام شیری مزاری کی اسلام آباد سے گرفتاری بیٹی کا مرد اہلکاروں پر تشدد کا الزام پی ٹی آئی رحمہ و قدعوہ رات گئے ہائی کورپ میں پیشی عدالت میں سمات جاری حکومت پر ملک کو انتشار کی طرف دھکننے کا الزام شیری مزاری کی گرفتاری پر ملک گیر احسجاج ہوگا حکمران انتخابات سے بچنے کے لیے انار کی چاہتے ہیں امران خان کا رد عمل ان کے اوپر تشدد کیا گیا ان کے جو کپڑے ہیں وہ پھاڑے گئے ان کو گاڑی میں بٹھا کے جس بہمانہ طریقے سے اور ابھی ہم یہاں کوسار تھانہ پہنچے ہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ جی انہیں لہور جو ہے وہ لے جا رہے ہیں کبھی کہہ رہے ہیں انہیں ڈی جی خان لے جا رہے ہیں اور ایمان نے بلکل درست کا اس کو آپ گرفتاری نہیں اس کو اغوا کہیں گے شیری مزاری کے کپڑے پھارنے اور تشدد کا دعویٰ گرفتار نہیں اغوا کیا گیا فواہ چودری کا ارد عمل حکومت سے ڈٹ کے مقابلے کا اعلان یہ حکومت کی طرف سے اعلان جنگ ہے اور اگر حکومت کی طرف سے اعلان جنگ ہے تو پھر ہماری طرف سے بھی اعلان جنگ ہے اور انشاءاللہ میں یہ وزیراعظم عمران خان کو عمران خان صاحب کو بھی اب سے کچھ دیر پہلے جو ہے یہ انفومیشن کنوے کی گئی ہے اور انشاءاللہ تعالی آپ اگر لڑائی ہونی ہے تو پھر لڑائی ہی ہونی ہے آپ یہ دیکھیں کہ وہ میرے والد کی عمر کے ہیں میں ان کی بیٹی کی عمر کی ہوں لیکن بات دیکھیں جو انہوں نے کی ہے تو جب انہوں نے یہ بات کیے تو انہوں نے مجھ پر اٹاک نہیں کیا انہوں نے ہر اس بیٹی پر ہر اس ماں پر ہر اس بہن پر اٹاک کیا پنجاب کی بیٹیوں پر ماں پر بہنوں پر اٹاک کیا عمران خان کے نازیبہ الفاظ ہر خانتون پر اٹاک آئنسٹائن کا ذکر تو نہیں کر سکتی تباہی کے ذمہ دار کا نام دل پر حتر رکھ کر لینا پڑتا ہے مریم نواز کا جواب شیری مزاری کے قراب مقدمہ بزدار حکومت میں درج ہوا گرفتار ہوئی تو نیت اہلکار رات کو میری ویڈیو بنائے کرتے تھے لیگی رہمہ کی پریس کانفرنس فورن فنڈنگ کیس سے مطالق بھی سوال یہ وہی عمران خان ہے نا جس جو فورن فنڈنگ پہ سات سال سے بیٹھا ہے اور اس کو آگے چلنے نہیں دے رہا اس کو کون پروٹیک کر رہا ہے کیوں نہیں چل رہا وہ یہی فورن فنڈنگ کا کیس جس کے اندر اتنے بڑے بڑے ارفیوٹبل ایویڈنسز ہیں اگر نواز شریف کے خلاف ہوتا تو نواز شریف کی پارٹی اس وقت صفحہ ہستی سے مٹ گئی ہوتی کیوں ہے یہ فرق مریم نواز سے مطالق عمران خان کے بیان کی مساملت خالد مقبول صدیقی کہتے ہیں ماں بہن بیٹی کے تقدس کا خیال رکھا جائے پی ٹی آئی چیئرمن کی گفتگو سے کروڑوں لوگوں کے جذبات مجرم ہوئے رامن سے طلاق حاصل کرے اور اس جو ہے وہ گندے کردار کے ساتھ جو ہے وہ اپنا ناتا جوڑے اس قسم کی کردار جو ہیں وہ ہمارے معاشرے میں نہیں ملتے میرا خیال ہے کہ خان صاحب نے جس گھٹیا سوچ کا اظہار کیا ہے میرا خیال ہے ان کا کوئی اپنا ایکسپیریس جو ہے وہ کوئی مجھے خراب لگتا ہے مریم نواز سے مطالق عمران خان کے بیان کی مضمت آئی ایم ایف سے مساکرات کامیاب نہ ہوئے تو معیشت چلانا موجزہ ہوگا ہاتھ پاؤں باندے گئے تو پھر جو ذبہ دار ہیں وہ بکتیں گے وزید داخلہ کا پیغام اگر ایسا ہوگا کہ ہمارے ہاتھ پاؤں باندے جائیں گے ہمیں مختلف طریقوں سے مجبور کیا جائے گا ہماری پرفارمنس کو جہاں وہ روکا جائے گا ہماری پرفارمنس کے اوپر جہاں وہ شک شبے کا اظہار کیا جائے گا تو پھر ایسی جو صورتحال ہے اس میں پھر یہ ہو سکتا ہے کہ ہم اپنے احادیوں کو اعتماد میں لے کے ہم عوام سے رجوع کریں آسف زرداری کی اچانک مارڈل ٹاؤن پہنچ کر وزیر آزم شہباز شریف سے ملاقات پی ٹی آئی کے لانگ مانچ اور اقتصادی صورتحال پر گفتگور پنجاب اسیملی کے اجلاس میں آپوزیشن کو مات دینے کی حکمت عملی تیر عام انتخابات کی تیاریاں الیکشن کمیشن اکٹوبر نومبر میں الیکشن کرانے کو تیار دو ہزار سترہ کی مردم شماری کے تحت حلقہ بن دیا کام چوبیس مئی تک مکمل ہونے کا امکان پی ٹی آئی حکومت کو زبردستی مسلط کیا گیا مولانا فسر الرحمن کہتے ہیں مجھے گالی دیتے رہو برداشت کرتا ہوں پشاور میں جلسے سے خطا عمر سرفراز شیما کو ہٹانے سے انکار وزیر آزم گورنر پنجاب کی تقراری سے متعلق ایڈواز پر نظر سانی کریں ستر عارف علوی کا شہباز شریف کو جوا منی لانڈرنگ ریفرنس لاہور کی عدالت نے وزیر آزم اور وزیر آلہ پنجاب کی عبوری زمانت میں 28 مئی تک توسی کر دی سلیمان شہباز تاہر نقوی اور ملچ مقصود کے وارنٹ گرفتاری جاری عالمگیر خان کے خلاف بغاوت کا مقدمہ درج کراچی پولیس کا گرفتاری کے لیے پی ٹی آئی رہنما کے گھر چھاپا عدم موجودتی پر سیکیورٹی گارڈ سے پوچھ کر کورنگی نمبر دو میں نیجی بینک کی بیلڈنگ میں آتزدگی عوام نے کھڑکی طور کر لوگوں کو نکال لیا فائر بریگیڈ نے آگ بجھا دی مہنگائی کی شرح میں مزید ایک اشاریہ 42 فیصد اضافہ ایک ہفتے میں زندہ مرگی مرٹن بیف ڈالے آٹا انڈے چینی اور دور پہنکہ ہو گیا وقتاکی ادارہ شماریات کی ریپورٹ میں تزدی پاکستان اور سری لنکا مومن کرکٹ ٹیموں کا ٹاکرہ تین ٹی ٹوئنٹی سیریز کا پہلا میچ 24 مئی کو ہوگا ون ڈے سیریز یکم جون سے شروع ہوگی کراچی میں پریکٹس کا آغاز اور ہالی ووڈ سپر اسٹار ٹوم سیوز کی نئی فلم ٹاپ گن میووکک کا لندن پریمیر شہزادہ ویلیم اور کیڈ میڈلٹن کی بھی شرکت مووی ستائیس مئی کو دنیا بھر میں ریلیس کرنے کا فیصلہ